گورنر ہاؤس کلچرل سینٹر بنے گا وزیراعظم کے مشیر نئی ملحق کا نیا اعلان سامنے آ گیا گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر کلچرل سینٹر بنانے کا پلین گورنر ہاؤس قومی دولت ہے عوام کو دیکھنے کا حق ہے تحریک انصاف عوام سے کیے گئے تمام وادے پورے کرے گی نئی ملحق کی اجاز چودری کے ہمراہ گورنر ہاؤس آمد پر گفتگو سانہیں سہیوال پر جوڈیچل کمیشن بناو مقتول خلیل کے لواحقین ایک بار پھر سڑکو پر متاثرین کی اہل علاقہ کے ہمراہ ریلی چنگی امر سدو سے گورنر ہاؤس تک ریلی کا پلین حکومت کے خلاف ناربازی چیف جسٹس سے انصاف فراہم کرنے کی اپیر شہریوں کے لیے اچھی خبر مچھلی منڈی کے منتقلی کا حتمی فیصلہ ریم مارکٹ بھی شفٹ کی جائے گی تیجاب ازاد درانے کے منظوری پانچ منڈیوں پیٹرول پامس اور بلڈنگز کے نقشہ جاہت منظور شہر کے چوبیس پیٹرول پامس کو آس سیل کرنے کے حکامات زیرہ انتظام یا کنٹرول سنبھالے گی ڈیابیٹی کمیشنر ساندیا سعید کی زیرے صدارت ازلاس میں بڑے پیسے پرائز کنٹرول شادی بیعہ ایک پر عمل درامت اور تیجاب ازاد آپریشن کا جائزہ مچھلی منڈی باہر ہونے گئی ہے ٹھیک ہے پھر اس بات سے کر کے جو مچھلی لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بہت گاند بڑھتا ہے گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی والے لوگ آئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں باہر نکال دیں یہ ملے دار بھی تانگ ہے ان کی بچیوں کے رشتے جو لینے آتے ہیں بدبو ادھر اتنی ہے کہ وہ رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں جناب یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ ادھر گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی شہریوں نے مچھلی منڈی کی منتقلی کے فیصلے کو خوشائن قرار دے دیا گندگی کے باعث علاقہ بیماریوں کا گھڑ بن چکا ہے شہری ناکہ صفائی سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے چالیس سال سے سن رہے ہیں کسی حکومت نے اقتماد نہیں کیے دکاندار بسلی چوری کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ بلنگ اور بل جمع کرنے کا اتیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسیز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیا جائیں گے سینیٹ کی قائمہ کمیجی کی سفارش پر اقدامات شروع پیپکو کا پلین کو حتم شکل دینے کے لیے تقصیل کا کمپیوں کو اقدامات کرنے کا ہوگی آئندہ مالی سال کے بچٹ کی تیاری شروع بچٹ کے لیے محکموں سے تجاویز طلب عرقین ایسیمبلی کو بھی آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز بھجوانے کی ہدایات حکومتی عرقین آئندہ مالی سال کے لیے دس دس کروڑ روپے مالیت کی ترقیاتی سکیمیں پی اینڈی میں جمع کروانے کی ہدایات تجاویز مامنے کا مقصد بچٹ کی خدخال کو واضح کرنا ہے پنجاب حکومت نواز شریف کا جیل میں معمول کے مطابق چیک اپ میڈیکل افسر نے بلیڈ پریشر اور شگر چیک کیا نواز شریف نے گھر سے آیا ناشتہ کیا سیکیورٹی وارڈ کے باہر تھوڑی دیر تک چہل قدمی بھی کی سٹیشن کور کے باہر فارنگ سے نوجوان کی حلاقت کا معاملہ مقتول بلال کے لاش پتہ حال پوست مارٹم نہ ہو سکا پولس نے مقتول کے بھتیجے حارس کی مضایت میں مقدمہ درد کیا ادنان ارفدانی اور کاشف نامزد دو نامعلوم ملزمان بھی مقدمے میں نامزد ملزم پولس کی پہنچ صدور مہنگائی ادویات کی قیمتوں میں اضافے اور گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اچھرا میں جماعت اسلامی کے کارکونام کی حکومت کے خلاف نارے بازی ادویات کی قیمتوں میں کمی اور گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ موڈل بازاروں کی کہانی وہی پرانی سستے اتوار بازار بھی نام کے سستے ٹیماتر اسی روپے کلو مونگرے پچاس روپے اور کھیرے پنتالس روپے کلو کریلے ایک سو پچاس روپے اور بھنڈی کی قیمت ایک سو تیس روپے کلو شہریوں نے سبزی کا میار ناخذ قرار دے دیا محکمہ انٹی کرپشن کی نشاندہی پر الٹیے کا پہلا ایکشن کنال روڈ پر غیر قانونی امارتیں گرائی جانے لگی وفاقی کلونی کے قریب ایسٹرن مارکی اور میامارکی جزوی مسمار اور سربہ مہر بلڈوزر سے باؤنڈری وال گرہ دے گئی شالیمہ ٹاؤن مافیا کے گردھی گھیرہ تنگ کر دیا گیا غیر قانونی امارتوں کی تعمیر میں اربو روپے کی کرپشن قائم کشا شالیمہ ٹاؤن کے بیس افسران اور اہلکاروں کو طلب کر دیا ویس چانسلر پروفیسر خالد مسود گاندل کی زیرے سادارت کینگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی میں چھالیسوہ سینڈیکیٹ اجلاس پارلیمانی سیکٹری عمر آفتاب رکنے اسمبلی سیدہ زہرہ نقویسہ میں تمام ہسپتالوں کے ایمیس اور محکمہ صحت کے حکام کے شرکر فیننس اکیڈمیک اور ریسرچ کی معلومات کی منظوری یونیورسٹی کے منصوبہ جات پر بریفنگ دے گئی خونی کھیل نام منظور پولیس کی شہر بھر میں پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائیاں کانہ سے چار پتنگ فروش کی رفتار سات سو پتنگیں اور دور کی چرکیاں برامت ہربنسپورا میں پتنگیں فروش کرنے والی خاتون سمیہ بی بی کی رفتار سینگرو پتنگیں درجنوں چرکیاں اور کیمیکل دور برامت الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے جبر ہوگا تو لوگوں کی زبان کھلے گی دین کے معاملات پر مستاجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا علامہ راغم نائمی کا تحفظ نامو سے رسالت سیمینار سے خطاب قومی ام کانفرنس چودہ فربریکو لاہور میں ہوگی بین المسالک اور بین المزاہی بھم آنگی کے فروغ کے لیے درپیش مشکلات کا جائزہ لیا جائے گا سربراک المسالک علماء بورج مولانا محمد آسیم مختوم کی گلبرگ میں ہی کیا سکھتتون سبزہ زار میں تحریک انصاف کے رہنما مہر شہید کی رہائشگاہ پر محفل ملاد صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے شرکت ناظت خانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہ افیدت پیش کیے اہل علاقہ کی کسی ارتداط میں شرکت پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مثالی ادارہ بنانے کے لیے دائن کا جائزہ لیں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیمین پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے کہ پی ایس ایل فور میں پینتانی سغیر ملکی کھیلاری شرکت کریں گے شری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا کہ وسیم خان کی لیڈرشپ کا کوئی سانی نہیں وسیم خان نے کہا کہ انگلینڈ میں زیادہ تنخواہ تھی لیکن پاکستان ترجی ہے نامور عدیبہ افسانہ نگار اور ڈراما نگار سریا بجیہ کی برسی پرائیڈ اوف پرفورنس اور حلال امتیاس یافتہ فاطمہ سریا بجیہ کا نام ہمیشہ عدب کی دنیا میں زندہ رہے گا لازوال تصنیفات اور دو عدب کا اساسہ ہیں الحمدہ ہال میں فقیر محمد صادقین کی بتیسویں برسی پر نمائش کے نکات خطاتی پینٹنگز اور ان کے زیر استعمال ایشیا لوگوں کی توجہ کا مرکز وزیر مملکت برائی ماحولیات ذرکاہ چکل کی شرکت میٹھی دھوپ میں گورنر ہاؤس کی سیر کے اپنے مزے شہری فیملیز کے ہمرا گورنر ہاؤس پہنچنے لگے شٹل سرویس پر خوب سیر کی بچوں کی کھیل کو اور پنجاب فوٹبول سٹیڈیم میں یوسف سکول سسٹم کا رنگہ رنگ سپورٹس کالا طلبہ کے کراٹے ریسیز اور جمپنگ میں مقابلے والدین نے خود دانتی